سواغت ہے آپ کا اینڈی ٹی وی مدیو پردیش 36 گڑھ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں آسف شیک ایم پی کے بعد اب 36 گڑھ میں بھی ایم بی بی ایس کی پڑھائی میں ہندی میں کرائی جائے گی حالانکہ چھاتروں کے پاس یہ آپشن رہے گا کہ وہ اپنے ڈاکٹری کی پڑھائی انگلیش میں کرنا چاہتے ہیں یا ہندی میں ہندی دیوست کے موقع پر سی ایم وشنو دیو سائی نے اس کا اعلان کیا ہے ویسے سرکار نے تو اعلان کر دیا لیکن 36 گڑھ میں ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہے چھاتر چھاتروں کا اس فیصلے پر کیا کہنا ہے ان سے بات کی ہے ہمارے سمباد داتا زلفکار علی نے 36 گڑھ سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ 36 گڑھ میں چکت سا سکھا اب ہندی میں ہوگی اور 36 گڑھ کے موقع مندری وشنو دیو سائی نے اس کی گھوسنا ہندی دیوست کے احسر پر کی چکت سا سکھا ہندی میں کتنی آسان ہوگی اور جو mbbs کی پڑھائی کر رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں چھاتر حالکہ اس کے پہلے بھی مدی پردیس سرکار نے فیصلہ لیا تھا سب سے پہلے کہ مدی پردیس میں mbbs کی پڑھائی ہندی میں کرائی جائے گی ہمارے ساتھ بہت سارے چھاتر ہیں جو میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں اس سے سیدھے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میں نام تیجش نایک ہے شریبالاج انشٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس میں تھرڈ یئر ابھی پرسیو کرتا ہے اچھے جو سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ ہندی میں پڑھائی کرائی جائے گی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں آپ تھرڈ یئر میں پہنچیں کچھ فرسٹ یئر بھی ہے کچھ سیکنڈ یئر میں کیا لگتا ہے کتنا آسان ہوگا یا کتنا مسکل ہوگا دیکھیں ہندی میں پورا ہر چیز کرنا ابھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اس لئے ہو جائے گا کیونکہ جتنی بھی terminology ہوتی ہے جتنی بھی terms ہوتے ہیں وہ ابھی تک all over انڈیا کے بھی باہر سب انگلیش میں اور اسی کو اسٹینڈرڈ مانتے ہیں مطلب اگر آپ دوسرے country جائیں گے جہاں پہ انگلیش نا نیچرلی سپیک نہیں کرتے لوگ تو اس میں بھی انگلیش terminology کو ہی مانا گیا ہے حالانکہ یہ کر سکتے کہ ہندی اور انگلیش ساتھ میں کچھ طریقے سے کرایا جا سکتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ جو ہندی میں زیادہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں ان سے مطلب وائیو اور پریکٹیکل جیسے ایسپیکٹ جو ہیں ہم ہندی کے اور زیادہ جا سکتے ہیں پر جو main course اور curriculum ہے وہ اپن انگلیش سے سیدھا ہندی میں جانے میں ہمارے دکھت بھی ہوگے اور ہم جیسے سٹوڈنٹ ابھی ongoing ہے ہمیں previous year کوئیشن ہمیں previous year سا وہ دیکھنا پڑتے ہیں تو اچانک سے ہندی کر دینا اور پہلے اتنے سال سے انگلیش چلے آنا ہے یہ بہت بڑا چینج ہوگا جو کہ ہم ایک بار میں نہیں اٹھا پائیں گے مطلب اس میں بھی ایسا بھی آپ کو لگتا ہے کہ کمپٹیشن جو ہوگا ہندی والا ہوگا انگریجی والا ہوگا ہندی والا وہ سیمیت ہو جائے گا راستی اس طرح پر ہوگا انگریجی میں جو گلوبلی ہو جائے گا دیکھیں ہندی اور انگلیش میں ایسا ہے مطلب جو ایم بی بی ایس کی پڑھائی ہوتی ہے اس میں تو جو کرنا رہتا ہے جس ٹائپ سے آپ کو مطلب پیشنٹ کو دیکھنا ہے آپ کو کرنا ہے وہ تو آپ اپنی لوکل لینگویج میں ہی کرتے ہیں کہیں پہ بھی بس جو آپ کے پڑھائی کے لئے کیونکہ آپ کو کتابیں زیادہ دھونی ہے کانفرنس اٹینٹ کرنا ہے اور باقی جتنی بھی سب کرنی ہے وہ آپ کا گلوبلی تب ہی ہو پائے گا جب آپ کو سٹینڈرڈ انگلیش جیسی لینگویج میں ہی لے تو کریں باقی اس چیز کو کوئی بھی ڈاکٹر باد میں جا کے ہندی میں ہی سارے پیشنٹ کو کرتے ہیں کیونکہ میکسیمم پیشنٹ تو گاؤں اور وہیں سے ہی آتے ہیں اپنے تو یہی بڑھیاں رہے گا حالانکہ تھوڑی بہت ساہیتا اور وہ کر سکتے ہیں کہ پرنٹنگ فورمیٹ اگر پیپر ہے تو آدھا انگلیش ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس ٹائپ کا کر سکتے ہیں وائیوہ میں ٹیچرز ہندی میں تھوڑا زیادہ وہ کر سکتے ہیں پر جو ترمیل ہو تو ہندی میں بولنا سمبھاؤ نہیں ہے ابھی کے ٹائم میں تو مشکل ہے کیا نام ہے آپ کا مینا نام نیہا ہے میں سیکنڈ ڈیر ایمی بیس سری بالاجی انسٹوٹ اوپ میڈیکل سائنس میں پڑھ گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سرکار نے فیصلہ لیا حالانکہ اس کے پہلے مدبردی سرکار نے بھی فیصلہ لیا تھا کہ جو میڈیکل کی پڑھائی ہو ہندی میں ہو گی آپ کی ہندی اچھی ہے جی اچھی ہے انگریزی اچھی ہے کہ ہندی اچھی ہے انگریزی اور ہندی دونوں ہی اچھی میں سر اگر ایسا پوچھیں گے کیا زیادہ کمپوٹیبل ہے تو پھر اس کا جواب یہ رہ گا کہ ہندی ہی کمپوٹیبل ہے میرے لیے لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ انگریزی میں ہی ہمارا جو بھی سٹاڈیز ہیں وہ ہو پورا ہو کیونکہ آگے جا کر کے جتنے بھی ایکسپوزر ملتی ہیں گلوبل ایکسپوزر ملتا ہے باہر جا کر کے وہ سب تب ہی سمبھہ ہو پاتا ہے جب ہمیں انگریزی آتی ہو اور اگر مان لیجے کہ کارکیولم ہی پورا اگر ہندی میں چینج کر دیں گے تو پھر وہ اس چیز اس ٹائم پر پھر پوسیبل نہیں ہو پائے گا تو اسی لئے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کرکیولم چینج نہ ہو جیسا کہ ابھی تیجز سر نے بولا کہ اگر یہ ہو جائے کہ ہندی آدھا اور انگلیش آدھا اس طریقے سے پیپرز میں ہو جائے تو ٹھیک ہے بھلے لیکن پورا پورا کرکیولم اگر ہندی میں ہو جائے گا تو ہمیں ہی نہیں باقیوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی کیونکہ آپ کا کیا ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام انجلی راتھول ہے انجلی جی اچھا بھی بتائیے کس میں جاتے کمفرٹیول ہوں کہاں کی رہنے والے ہیں میں کوربہ کی رہنے والی ہوں کوربہ کی رہنے والے ہیں ہندی جاتے آپ مجبوط ہے کہ انگلیش پڑھائی تو ہم لوگ بچپن سے اب انگلیش میں ہی کرتے ہیں تو اسی میں ہی ہمارا بیس بن چکا ہے اور ہندی تو ملکلی لینگویج ہے اس لئے وہ آسان پڑھتی ہے لیکن پڑھائی انگلیش میں کرتے رہنا اور اسی میں ہی فلو رکھنا کیونکہ سٹینڈر بک جو بھی رہتی ہے انگلیش میں ہی بن کے آتی ہے تو اسے ہی جتنا نوریج ہم گین کر سکتے ہیں ہم لوگل ہی لینگویج میں نہیں گین کر سکتے ہیں ہندی میں پڑھائی جو امی بیس کی ہوگی وہ آسان ہوگی آپ کو لگتا ہے یا تھوڑا سے اس میں مسکلیں بھی آسکتے ہیں بچپن سے اگر انگلیش میں ہی پڑھتے آ رہے ہیں انگلیش میں ہی لے کر کے اور فورین اوٹرز کی تو ڈیفرنس بہت زیادہ رہتی ہے تو پھر ڈیفکلٹی تو بڑھ جائے گی اگر اچانک سے اسے چینج کیا جائے گا اچانک سے چینج نہیں کرنا ہے جو نئے اسٹوڈنٹس آئیں گے ان اسٹوڈنٹس کے پاس ایک ایک اپسن ہوگا یا تو ہندی لے لے یا تو انگریجی لے لے لیکن انگلیش پڑھتے رہنے کی فائدے الگ الگ ہے نا ہر الگ آپ کا نام کیا ہے یوگیتہ پٹیل یوگیتہ کہاں کے رہنے والے ہو آپ میں چندرپور رائیگر رائیگر سے ہوں جی تو وہاں پر کون سی بھاسا بولی جاتی ہے میں تو لوکل ہوں چھتیس گھڑ کی چھتیس گھڑی بھاسا بھی آتی ہے مجھے ہندی اور انگلیش تینوں آتی ہے تو آپ میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں اور ایک نیا فیصلہ ہے سرکار کا جی اب ہندی میں بھی میڈیکل کی پڑھائی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے ہندی زیادہ کمپٹیل ہوگی یا انگریجی سے زیادہ کمپٹیل کر پائیں گے کمپٹیشن کی بات ہے تو انگلیش بیٹر ہے کیونکہ اگر ہم لوگ بھارات کو آگے رکھنا چاہیں گے گلوبل لیبل پر تو ہم انگلیش سیکھنا بہت زیادہ 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 رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیبل پر ہم لوگ اگر ہندی کو لے کے جائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے ہمیسا کے لیے آپ کو لگتا ہے پیچھے رہ جائیں گے آپ کا کیا نام ہے جی میرا نام گارگی مشرا ہے گارگی یہ بتاؤ کہ جیسے ہندی کی بات ہو رہی ہے جو نئے سٹوڈنٹ آئیں گے وہ میڈیکل کی پڑھائی ہندی میں کر پائیں گے ابھی جو ترمولوجی آپ use کرتے ہیں وہ انگریجی کی use کرتے ہیں تو ہندی میں جو ترمولوجی آئے گی وہ کتنی آسان آپ کو لگتے ہیں کیونکہ ہندی میں بہت تف شب دھوتے ہیں بولنے کو ایک بار میں بولنے کو نہیں بنتا ہے اور اس کا ہم لوگ یہ بھی نہیں بول سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہندی میں ترمولوجی بول رہے ہیں وہ پیشنٹ بھی اچھے سمجھ پائیں گے تو آئی تنک انگلیش ترمولوجی which is very common should be used اچھے جیسے ایک کامن بیماری ہے cancer ہے اب اس کو ہندی میں اگر بولنا ہوگا تو کیا بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو نہیں مجھے نہیں معلوم ہے مطلب یہ تھوڑا سا دکھت آئے گی آپ کا کیا نام ہے سر میرا نام پوروی سانگو ہے پوروی بتاؤ کہ ہندی میں جب پڑھائی ہوگی اور اگر ہندی میں آپ کو پڑھنا ہو میڈیکل کی پڑھائی تو کتنا آپ کو اچھا لگے گا کتنا کمپرٹیبل ہوگا سر کمپرٹیبل تھوڑا سا نہیں ہوگا دکھتے آئیں گی کیوں کیونکہ ہم نے انگلیش میں پڑھائی کری ہوئی ہے اور سر ایک پوائنٹ یہ بھی آ جائے گا کہ ہمیں اپنا جو بھی پریقشہ دینا ہے وہ وائلڈ وائٹ دینا ہے اور نیشنل لیول میں دینا ہے تو جو بھی اگر ہم ہندی میں چھتیز گھر میں پڑھائی کر رہے ہیں تو ہم کہیں نہ کئی نیشنل لیول اور وائلڈ وائلڈ لیول میں پیچھے رہ جائیں گے تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ وائلڈ وائلڈ لیول میں لیکن ہمیں اپنی جو بھاسا ہے اس کو بھی تو انتراج سٹیش طرح پر لے کے جانا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں شروعات تو کرنی ہوگی کیونکہ ہندی ہیں ہم اور ہندی ہماری لینگویج ہے تو کسی اگر یہ انیسییشن ہے انیسییٹ سرکار کر رہی ہے تو اچھا ہے سر بلکل اچھی بات ہے یہ کہ ہندی کو پرائیورٹی دے کر کہ ہندی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اچھی قدم ہے بٹ کہیں نہ کہیں میڈیکل کے ٹرمینولوجیز کو اگر ہندی میں کریں گے تو وہ دکت کی بات ہوگی اچھا جیسے آپ یوز کرتے ہوں گے اناٹومی تو اگر ہندی بتایا آپ کو اس کی نہیں بتا یہ مطلب کامن دکت آئے گی کیونکہ ابھی تک جو آپ نے ٹرمینولوجیز کیا تو ایسے بہت سارے انگریجی کے ٹرمین جو سیدھے آپ کو یاد ہیں لیکن ہندی میں آئے تو نئے بچے آئیں گے تو اس کے پہلے جو ٹرم کی پڑھائی ہے وہاں پہ بھی یہ سب ٹرم ہندی میں ہو تو زیادہ آسان ہوگا ہاں سر اگر کوئی بچہ ہندی میڈیم سے بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہا ہے تو اس کے لئے یہ تھوڑا سا آسان ہو سکتا ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام آئیوشی سنگھان تو آئیوشی کیا پڑھ رہے ہیں ابھی ابھی تو فلال سیک انڈ ڈیر ایم بی بی کہاں رہنے والے میں اکل طرح چھتیزگڑ تو وہاں تو ٹوٹلی چھتیزگڑ ہی بولی جاتی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم شروع سے ہم نے ہندی میں ہی سیکھا چھتیزگڑی آتی بھی نہیں اچھے سے بڑا ایم فلونٹ ان انگلیش ان ہندی تو اب میڈیکل کی پڑھائی جو آنے والے بچے ہوں آپ کر پائیں گے ہندی میں پڑھ پائیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا اچھا رہے گا یہ ایک بہت ہی اچھا ڈیسیزن ہے گورنمنٹ کا کیونکہ انہیں ٹرائے کیا ہے جہاں پہ وہ ان کے لئے تھوڑا سا انگلیش ٹرمینالوجیز بھی وہ سیکھ پائیں تاکہ آگے چل کر جب ہمیں انٹرناشنل لیول پہ خود کی بات رکھنے ہو تو ہم ہندی سے اپنا آپ کو ریپرزینٹ کر پہ اور ساتھ ہی انگلیش میں اپنی باتوں کو سمجھا پہیں کیونکہ کہیں نہ کئی انٹرناشنل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لئے انگلیش کا آنا تھوڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے پر دیفنیٹلی اپنی مدہ ٹنگ کو ریپرزینٹ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے اور اب بکوز میجر بچے سب انگلیش میڈیا میں پڑھنے لگے ہیں تو وہ انگلیش میں زیادہ فلوینٹ ہے لیکن ہاں ہندی کا is a good decision پر ان کو ساتھ ہی تھوڑی بہت انگلیش کیا نام ہے آپ کا ساکشی نائک ساکشی میڈیکل کے پڑھائی کر رہے ہو آپ اور ٹوالتھ میں آپ کا کونسا لینگویج تھیں ہندی تھیں انگلیش تھیں انگلیش ہندی میں اگر مان لے جو نئے بچی آرہے ہیں ان کو پڑھنا ہوگا تو آپ کو کلتا ہے کتنا آسان ہوگا دیکھیں ابھی تو ہم جیسے نیٹ یو جی کا ایکزام دیتے ہیں جب ہم MBBS کا کورس کرتے ہیں تو اس میں ہمیں option مل جاتا ہے جو question paper آتا ہے وہ دو sections میں آتا ہے انگلیش اور ہندی دونوں میں بات ایک بار ہو جاتا ہے ایڈمیشن تو اس کے بعد ہوگی problems کیونکہ سارے جتنی بھی standard books انگلیش terms میں ہوتی ہیں تو انہیں problem آ سکتی ہے مطلب آپ کو یہ لگتا ہے یہ decision ہندی کا کیونکہ آنے والے وقت میں جب شروعات ہو جائے گی دو دھیرے دھیرے اس کے بھی acceptance بڑھ جائے گی ابھی ایسا لگتا ہے کہ انگریجی میں سب کچھ ہو رہا ہے تو انگریجی جیادہ آسان ہوتی تو سٹوڈنٹ کے اوپر ہے کیونکہ اگر آپ انیشیلی سکول میڈیا پڑھتے آ رہے ہیں تو آپ کو ایک پوئنٹ پہ آسان ہو جائے گا کچھ اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی پڑھائی میڈیکل کی کر رہے ہیں ساکشی بھاگر ساکشی ہندی میڈیم سے ٹول تھے کی انگریجی میڈیم 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 آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان ہوگا ہو سکتا ہے جو ہندی میڈیم والے ہوتے ہیں ان کو انگریجی میڈیم میڈیم دکھتے ہوتی ہے تو ان کے لئے ایزی ہوگا اور کئی بار ہوتا ہے یہ ہندی میڈیم والے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا تو وہ میڈیکل فیلڈ میں آتے ہی نہیں کئی بار ترمولوجی اگر ہندی میں ہوگ نہیں کیا آپ یونی ورسالی تو نہیں پول سکتے بات اگر آپ رنڈا کے بات کریں گے تو تھوڑا سان ہو جائے آپ کا نام کیا ہے دکھشہ پٹے دکھشہ کیا پڑھ رہے ہیں ملو رائیگر سان رائیگر رائیگر کیا چھتیس گڑیا بھولتے ہیں کون سا تچ ہے وہاں پہ نئی چھتیس گڑیا بھولتے ہیں پہ ہندی بھی کافی یوز کرتے ہیں تو آپ گھر میں بات کرتے ہیں اور جب پڑھائی کر رہے ہیں میڈیکل کی تو کس پہ بات کرتے ہیں ہندی ہندی مکس رہتا ہے پہ انگلیش زیادہ یوز کرتے ہیں پیٹیکل کی پڑھائی ہندی میں ہوتی ہیں تو آسان لگتا ہے آپ کی آسان ہوگا یا تم لوجی ہمارے لئے شاید تھوڑا مشکل ہو اس کو سمجھ نا کیونکی کئی چیزیں ہم کو بھی نہیں سمجھ بھی ہندی میڈی گائنو ڈاکٹر تو اب ان کی ہندی ترمولوجی اگر ہو تو کیا ہو آئیڈیا نہیں مجھے تو اس کی آئیڈیا نہیں ہے نا جس مالو ان ٹی ڈاکٹر ہیں تو اس کے لئے بھی ہندی میں بولنا پڑے گا تو ان ٹی تو بس صورت میں ہو گیا آگ کان ناک لمبا بولنا پڑے گا تو آسان ہو گا یا تھوڑا سا مسکل آئی گیا تھوڑی سی مشکل آئی گیا یہ تمام چھاتر ہیں میڈیکل کے اور جو پڑھائی کر رہے ہیں کوئی سیکنڈ یر میں کوئی ڈی چھتیز گڑھ چھاتر 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 چھتیز گڑھ مکھے منتری وشنو دیو سائے نے اعلان کیا ہے کہ میڈیکل کی پڑھائی چھتیز گڑھ میں ہندی میں کی جائے گی لیکن مدھ پردیش ایسا پہلا راج جس نے ہندی میں میڈیکل کی پڑھائی شروع کی تھی اور اس میں کافی سمیمے مل رہا ہے باقی چیز کی کس طرح سے پڑھائی چل رہی ہے کئی سٹوڈنٹس میرے ساتھ پر موجود ہیں ہندی میں میڈیکل کی پڑھائی سٹارٹ کرنے والا ایم پی پہلا سٹیٹ تھا کیا آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ملا ہے اور خاص طور سے کتنی چیزیں بدلی ہیں اس کے بات سے پہلے تو یہ میتھ بنا ہوا تھا ہر جگہ تو سب سے بڑا میتھ تو سول ہو گیا مطلب جو گاؤں کے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لئے ہندی میڈیم بارمی رہتا ہے اندر سے ہم کالیج جائیں گے سیدھیں پورا انگلیز میں پڑھنا پڑھے گا ہماری پڑھائی پوری انگریجی مادی ہمیں ہوگی سب سے پہلے دور ہو گیا لوگوں کو پتہ چل چکا کہ ہندی میں پڑھائی ہو رہی تو اس کو لے جو بھی چھاتر آگے بھی جو بھی ڈر ہے وہ دور ہو چکا ہے تو اس کے لئے لوگ جاگروک ہو رہے ہیں مطلب کتنی help آپ کو مل رہی ہے ہندی کی بکس آپ کو ملی ہوئی ہیں پچھلے سال آئے ہندی میں ٹانسلیٹ کر اس سے مدد ملتی ہے اور سب سے ایمپورٹن جو چیز ہماری کلاس کلاس جو ہماری بائی لینگویل ہوتی انگلیس میں چلتی ہیں تو اس سے بہت ملتی انگلیس میڈیم سٹوڈیٹ انگلیس میں کلاس چلتی تو کہیں انگلیس میڈیم سکول میں پڑھائیاں نہیں ہوتی بائی لینگ چلتی ہے اس سے بہت اچھے ہم ملتی سارے پروپیسر جو آتے ہیں ہندی انگلیس دونوں بولتے ساتھ میں سلائٹ چلتی انگلیس میں رہتی پر انگلیس بھی ہندی میں پڑھائی ہوئی تھی جب میں سٹارٹنگ میں آیا تھا مجھے بہت ہی در لگتا تھا انگلیس میں کیسے کر پڑھوں گا یہاں پتا چلا ہمارے ہندی کی بھوک ہوگی ہندی میں جب میں بھوک میلے مجھے سمجھنے میں سٹارٹنگ میں باقی بچوں سے پیچھے نہ رہ جاؤ پر جیسے ہندی کی بھوک پڑھ میں سمجھ میں آنے لگ گیا کہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں تو مجھے بہت سہی ہوا سمجھ جیسے آپ کورس بڑھتا جا رہا ہوگا ہندی کی بکس بھی مل پاتی ہے خاص طور سے انگلیش میڈیم سٹوڈنٹ میڈیم کی بکس بڑھتا ہوں چیز ہوتی کچھ ٹوپ اگر سمجھ مجھ مسکل ہوتے سمجھ سمجھ مان جاتی سمجھ رٹنی پڑھتی ہیں لیکن جو کنسپ ہوتے سمجھ نیکلے ہندی بکس کافی ہلپ فول ہوتی ہم سبھی کو بیچ تک ہم میڈل تک ہم میڈیم بکس مل کئی تو ایسا کبھی کمی کسی کو نہیں ہوئی ہندی میڈیم کی بکس کی تو ہر کسی کے پاس بکس رہتی ہیں انگلیش میڈیم کی سٹوڈنٹ سوڈنٹ ہندی بکس بکس بہت نربھر کیونکہ آسانی جاتی ہم ڈیپین کرتا ہم ہندی کی بکس 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 ہندی بکس بکس گلت بکس 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 رہا یا گلت فیصل جی ہم آسان فیصلہ آتا ہے وہ سائی فیصلہ آتا ہے کیونکہ اس سے کہا ہم ہندی ہماری ماتر باشا آپ سب ہی جانتے ہیں تو ہم آگر اس میں بھی ہم کو کوئی پڑھائی کرنے ملے ایسا نہیں کہ ہم ہندی میں پوری پڑھائی کر دی گئی ہے کہ آپ انگلیش بول ہی نہیں سکتے فلیکسیبیلٹی لائے میں وہ سب سے بہن چیز ہے کہ فلیکسیبیلٹی آ گئی ہے آپ کو اس انگلیش میں سمجھ میں نہیں ہے آپ انگلی میں سمجھ سکتے ہیں آپ دونوں بکس ساتھ میں رکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو ہم اس سے بہن بہت ہیلپ ملتی ہے آپ کو اس چیزیں جلدی سمجھ میں آنے لگتی ہے کیا ڈیفرنس ہندی اور انگلیش کی بکس میں ہے اور خاص طور سے وہ ڈیفرنس کیا مطلب پہلے تھا جو اب کافی زیادہ سال ہو گیا میم ایسا ہے ترمینالوجی دونوں ہی بکس میں سیم ہے جو ہندی میں ہے بھئی انگلیش میں ترمینالوجی ہے ترمینالوجی میں کوئی بھی چینج نہیں ہے بس ہندی میں جو لینگویج اسے ایزی کیا گیا ہے کیونکہ جو گاؤں چیتے سے جو بچے آتے ہیں جو انہوں نے ٹول تک اپنی پڑھائی ہندی میڈیم سے کی ہوتی ہے پھر نیٹ پریکشہ بھی انہوں نے ہندی میڈیم سے کوالیفائی کی ہوتی ہے تو انہیں یہاں سے ایک دم سے وہ انگلیش میں آتے ہیں جو ان کو پریسانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب سب کو ہندی کی بکس کروائی گئی ہیں تو ان کو بہت ایزیلی ہوتا ہے آپ کو کتنا فائدہ مل رہا ہے اپنی روٹ کیونکہ بھی آپ لوگوں کے ایکزامز بھی چل رہے ہیں تو آپ دونوں بکس ساتھ میں رکھے پڑھتے ہیں کتنا ہسانی ہے میں انگلیش میڈیم سے ہوں لیکن ہندی کی بکس کا بھی یوز کرتا ہوں کچھ سٹوڈنٹس اگزامز ہندی میں بھی لکھتے ہوں گے تو وہ پہلے آلاود نہیں تھا اب وہ آسان ہو گیا ہے تو کتنا ہی آسان ان لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے جو کہ ہندی میڈیم سے آتے ہیں خاص طور سے اگزام کے وقت میں جب سمیں زیادہ نہیں رہتا لیکن ایسے میں آسانی ملتی ہے ملکل مہم جیسے کی پہلے اپنا لینگویج بیریئر تھوڑی بہت بنتا تھا انگلیش ہوگرہ میں لکھنے کے لیے اب اس کے بعد یہ ہندی میڈیم کے آنے کے بعد سب لوگ مطلب جس لینگویج میں چاہے اس لینگویج پر اپنا لکھ سکتے ہیں ہندی بھی لکھنا ہو ہندی بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی لینگویج بیریئر نہیں رہ گیا آپ لوگوں کو کتنی ابھی ایکزامز کیوں کی چل بھی رہوں گی تو کتنی آسانی چاہتی ہے کیا صحیح فیصلہ تھا یہ ہندی کا بلکل مہم جیسے کی پہلے اگر کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھے انگلیش میں اب اس چیز کو اپن شوش کر کے ہندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں چیزیں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس چیز کی مدد دے سکتے ہیں آنکھے چل کر لکھنے کے لیے تیچرز کا کوپریشن ہے ہندی میں پڑھانے کے لیے بلکل میں بلکل میں اور آپ سے بھی میں جانا چاہوں گی کیونکہ یہ جب فیصلہ ہوا تھا تب ہی مانا چاہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کتنا کارگر ہوگا یا پھر کتنا سٹوڈنٹس کو اس سے فائدہ ملے گا تو کیا سٹوڈنٹس کو واقعی میں بھی کچھ فائدہ ہے اس میں فائدہ مل رہا ہے سٹوڈنٹس کو اور جو ہندی کی بکس تھی ہیں ہمارے ہاں ہی بنی ہیں ہمارے پروفیسرس نے ہی بنائی ہے اس سے ہم کو اور فائدہ کیونکہ جو پڑھا رہے ہیں انہیں نے وہی بھانسا میں ہمارے لکھ کے بارے ہیں اور بسیکلی ہندی نہیں ہے وہ بائلینگویل ہے اس سے ہمیں انگلیس میں بھی لکھے ہیں تو اس سے فائدہ ملے گا اور میں اس ایم آر جو سٹوڈنٹس کو سوڈنا پڑھا ہے اس سے میرا کانٹنٹ بڑھے ہیں اور میں لکھنے میں جیسے ریٹن اگزام دے رہے ہیں تو ہندی بڑھیں گے سٹوڈنٹس کو سوڈنا پڑھا تھا کہ کیسے میں انگلیس بنا کر لکھوں اس سے میرا کانٹنٹ بڑھے ہیں اور اگر وہ ہندی سے لکھے ہیں یہ فائدہ ہوئے ہیں اچھا تو ایک چیز میں آپ سے جانا چاہوں گے کیونکہ آپ تو ہندی میں اگر پیپر لکھتے ہوں گے تو اگر آپ آم بولچال کی بھاشا میں اپنا ایکزام لکھتے ہیں تو کیا اس کے مارکس تو نہیں کٹ ہوتے آپ کا مارکس پورے ملتے ہیں میں نے ہندی میں بھی لکھا ہے میرا یونی پی ہوا تھا اس سے پہلے سشنل ہوا تھا تو مجھے میں مطلب جتہ لکھا ہوتے نمبر تو ملے ہیں اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہندی میں لکھا تو نمبر کٹ گیا مجھے نمبر ملے ہیں کیونکہ آپ تو سیکنڈ ڈیک سٹوڈنٹ اور آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا کہ جب ہندی کورس اپلائیڈ نہیں تھے تو اس سمعے آپ نے بچوں کی پرشانیاں دیکھی کیونکہ ان کو کتنی پرشانی جاری تھی کیونکہ 36 گھر میں کچھ سٹوڈنٹ ایسا بھی مانگ رہے ہیں انگلیش ہونا ضروری ہے کیونکہ گلوبل ایور پر کمپٹیٹیو ہمیں رہنا ہے لیکن ہندی ہمیں شاید پیچھے نہ کچھ لے ایسا تو کچھ نہیں ہے انگلیش ہم کو جانی چاہیے باہر ہم کہیں جائیں گے تو ہم کو ضرورت ہے پر آپ یہ بھی تو سوچو کہ ہم کو ٹرائیوال ایریا میں کبھی نہ کبھی جانا پڑ سکتا ہے وہاں کے مریجوں سے بھی ہم کو انٹریکشن کرنا پڑے گا کبھی نہ کبھی ہم کو وہاں کی بھی مطلب جا کے وہاں بھی علاج کرنا پڑے گا اس کی لئے ان کی ترمینالوجی بھی تو ہم کو سمجھ میں آنی چاہیے مریج ہمارے سامنے آکے بیٹھ گیا بتا رہا پھر ہم گوگل کر رہے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا چل رہے ہندی میں کیا بولا ان سب چیزوں کیلئے بھی ہم کو تھوڑا ہندی کا نولیج رکھنا پڑے گا ہندی کہیں نہ کہیں بیہردی مہتوپورنر شاہد یہ وجہ رہی ہے یعنی کہ ہم ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ تھا یہ سکسسفل فیصلہ رہا ہے کوئی غلط فیصلہ نہیں جی ہم سکسسفل ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہوا ہے اور سب سے مین چیز جو لائے ہیں وہ فلیکسیبیلٹی لائے ہیں ایک نام کٹھوڑتا سی لاغو نہیں کیا گیا آرہا مانام سے کہہ آپ کی اکچھا ہے تو آپ ہندی کی بکس ساتھ میں ہی اس کر سکتے ہیں اگر آپ انگلیس چاہیں تو اس میں بھی لگ سکتے ہیں پیپر ہے آپ دونوں لینگویج میں لگ سکتے ہیں یہ بہت سائی چیز لائے گئی ہے تو فلیکسیبیلٹی آنے کی بہت اچھی ہو گئی ہے بہت اچھی فلیکسیبیلٹی ہو گئی ہے سمجھنے میں بھی جلدی جلدی آپ سمجھ پا رہے ہیں اچھا کیوں یہ جو فلیکسیبیلٹی کی بات ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر چھتیسگر میں بھی لاغو ہوتا ہے تو ان کو ایک 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 ایکسامپل لینا چاہیے کی آسانی سے ہاں پر کتنا سٹوڈنٹس پڑ پا رہے ہیں ہاں پر دیکھنا چاہیے کی ایم پی کے کالے جیسے میڈیکل کالے جیسے ہیں ہاں پر سٹوڈنٹس کو جو ایزلی وہ بکس کو سمجھ پا رہے ہیں ہندی کے بکس کو سمجھ پا رہے ہیں تو وہاں کی سٹوڈنٹس کو بھی آسانی ہوگی میڈیکل کی جو پڑھائی ہے اس میں بہت سائیت ملے گی آپ لوگ جب پڑھائی کرنے بیٹھتے ہوں گے کئی بار پہلے ایسا ہوتا ہوگا جو ٹرمز ہوتے ہیں وہ بہت ہی ٹف ہوتے ہیں ٹیچرز بھی ان کو نہیں سمجھا پاتے ہوں گے لیکن اب کیونکہ ان ٹیچرز نے خود ریسرچ کر کے بکس بنایا تو وہ بھی بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا پاتے ہوں گے بلکل میں اب پہلے کیا تھا جیسے کی اپنے کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھی اب اسی چیز کو ہمیں ہندی کتاب لے کر اس چیز کا مادہم سمجھ سکتے اور بہتر طریقے سے اور سب سے بڑی بات میں یہ ہی ہے کہ آپ کو جا کر کے لوکل سے آپ کو انٹریکشن کرنا ہے تو اگر آپ کو لوکل لینگویج نہیں سمجھ میں آئے گی جیسے کی ہندی ہے تو پھر آپ آگے چل کر کے اس چیز کی پڑھائی کے کوئی فائدہ نہیں ہے آگے چل کر کے آپ کو ڈائرکل ان سے ہی کونٹیکٹ کرنا ہے جیسا بھی ہے تو آپ کو ایک پرکار سے ساری چیزوں کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے یعنی کہ اگر آپ کہیں آگے وقت میں جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے آسانی سے لوگوں سے اگر بات چیت کرنے تو ہندی کی بوکس اس میں بھی کافی فائدہ مند ہے بلکل فائدہ مند ہے میڈکل سب سے ضروری ہے کہ آپ کو چیزیں آنی چاہیے اگر آپ انگلیش میں بھی چیزیں نہیں سکھ پائیں گے تو آپ اس سے اچھا ہندی میں اچھا چیزیں سیکھ لیجے ہم ٹرائیول ایریا میں جائیں گے وہاں پہ بھی ہمیں ساری بھاشاں چیزیں بڑے بڑے لوگوں سے بھی ملے تو ہمیں وہ بھی آنی چاہیے تو جو ہندی کی کتاب ہے وہ مکس لائنگویج میں ہندی میں اس میں جو از ایمار چیزیں ہیں تو اس طریقے سے وہ ہندی میں لکھا ہے جو ٹرمنالوجی ہے جیسے تو ہم چیزیں سمجھ پا رہے ہیں ہمیں انگلیش بھی آ رہی ہے ہمیں ہندی بھی آ رہی ہے ہمیں کنسپٹ بھی آ رہا ہے تو وہ ہمارے لئے بہت فائدہ مندل آپ کتنا بہتر مانتے ہیں کیا ہندی کی بکس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے بلکل میں ہندی کی بکس سے فائدہ ہو رہا ہے ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو انگلیش اتنا اچھے اس نہیں سمجھ پاتے تو ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگ کو یہ مانتے ہیں کہ جب سے ہندی کا کورس آیا تو کچھ بدلاف ضرور ہو بلکل میں بہت بدلاف ہو رہا ہے ہمیں ہندی کتاب آنے سے کچھ جو بچیں جیسے ڈرائیوال ایریا سے آتے ہیں جن کو ہندی ایجوکیشن میں انہوں نے اپنی سکھا پرابت کی ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ continue ڈرہنا چاہیے continue ڈرہنا چاہیے continue ڈرہنا چاہیے ہم کو علاج کرنا ہے جیسے کچھ سامٹ ہوتے ہیں میڈیکل میں ہوتا ہے پیشنٹ کو سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو سمجھ میں کی بات جو کی جاتی ہے وہ ان سٹوڈنٹس کو پڑھائی میں اور کام کرنے میں بھی مل پا رہی ہے بھوپال سے کامر پرسن راجو بات ہم کے ساتھ امرتانشی جوشی اینڈی ٹی وی تو بھوپال سے لے کے رائپور تک ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہندی میں ایم بی بی ایس کی پڑھائی پہلے ایم پیو اور اب چھتیز گڑھ چھاتر اس پر کیا سوچتے ہیں اس خاص پرشکش میں ابھی کے لیے اتنا ہی چھوٹے سے بریک کے لیے میں رکھنا ہوگا جل لٹ رہا ہے